اسلام علیکم ویلیج سیکرٹ پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گا اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں ہم بنا رہے ہیں چکن چیز بریڈ ماشاءاللہ میں بہت ہی مزدار ریسپی کے ساتھ حاضر ہی ہوں دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہا ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی پہلے ڈو بنا لیں گے ہم یہاں پہلی ہمیں ایک چمچ نمک دو چمچ چین نی ڈیڑھ چمچ یسٹ ایک کپ گرم پانی نیم اور ایک کپ ہی دودھ کا لیا ہے اور میدہ جسے اچھے سے چھان لیا ہے چلیں جی دو تیار کر لیتے ہیں اس میں ڈال لیتے ہیں یسٹ نمک اور چینی تینوں چیزے ڈال کے جو خوشک ہیں یہ پہلے انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس میں دودھ اور پانی ڈالیں گے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو بینہ ٹائمز آیاں کیے میری آپ سے گزارش یا وہ ہی پہلے کی طرح تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں آدھے سے زیادہ ویوورز میری ایسے جنہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ آپ کی طرف سے پیار ہے محبت ہے تو اس میں کوئی پیسے نہیں لگتا ہے یہ بلکل فری ہے چلیں جی دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے سارا ڈال دیا نیم گرم دودھ ہے زیادہ گرم نہیں کر لینا ٹھیک ہے اس سے آپ کی ڈو اچھے سے نہیں پھول لے گی اور نیم گرم ہی پانی ہے پانی بھی زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اچھے سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے ہیں چمچ کی مدد صحیح سے پہلے ہلکا سا کر لیں گے پھر بعد میں ہاتھ کی مدد صحیح سے اچھی طرح گھوند لیں گے ٹھیک ہے دیکھیں جی سارا پانی ڈال دیا اس سے اچھے سے ڈو کو نرم سا رڈی کرنا ہے یہ دیکھیں جی ہاتھ کے ساتھ کر لیتے ہیں ایسے ملکل ایسے ہی کرنا آپ نے بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے آپ بھی بنائیں اپنے گھر پہ بچوں کو بنا کے دیں چھوٹے بڑے بچے سب ہی یہ کھا لیں گے اور ماشاءاللہ سے سب ہی اس کو بہت پسند کریں گے اور دوبارہ فرمایش کریں گے اچھے سے ڈو کو گوند لینا ہے یہ دیکھیں ہاتھ اسے چپکنا کافی زیادہ تک بند ہو چکی ہے یہاں پہ آپ ڈالتے ہیں دو سے تین چمچ آئل کے دوبارہ سے اسے گوندنا سٹارٹ کرتے ہیں اچھے سے مسل کے اسے گوند لینا ہم نے تاکہ ڈو بہت ہی اچھے طریقے سے اچھی سی پیاری سی سوفٹ سی رڈی ہو چاہے ڈو اچھی ہوگی تو آگے ہم جو بھی بنائیں گے وہ بھی اچھا رڈی ہوگا ٹھیک ہے اچھے سے پھول لے گا تقریباً اس کو لگ جاتے ہیں دس منٹ میں نے ویڈیو شورٹ میں کیا اس لئے ٹائم کم لگا تو ویسے دس منٹ میں ڈو ہماری رڈی ہوگی دیکھیں بلکل ہاتھ بھی ساف ہو چکے ہیں اور ڈو بھی اچھے سے رڈی ہو چکی ہے اتنی سوفٹ ہے چیک کریں جی اب لے لیا ہم نے ایک باؤن اس پہ کرا دیتے ہیں جی آئل برش سارا اچھے سے چاروں طرف اور اچھے سے آئل برش کر لینا ہے اور اس میں رکھتے ہیں جی ڈو اپنی جو رڈی کی ہے اس کے اوپر بھی آئل برش کر لیتے ہیں اور اسے رکھنے جی روم ٹیمپریچر پہ کسی گرم جگہ پہ یا کپڑے سے ڈامپ دیں ٹھیک ہے کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے چلیں جو اتنے دیر میں چکن رڈی کر لیتے ہیں یہ میں نے چکن لیا ہے چیسٹر والا چکن ہے جو زنگر میں استعمال ہوتا ہے وہ دو بڑے سائز کے پیاز ہیں میڈیم سائز کے جنہیں میں نے بری بری کٹا سلائسز میں اور دو سبز میڈی جنہیں چوب کر لیا ہے آئل پین لے لیا ایک اس میں ڈال دیا جی آئل گھرم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اس چکن سے آپ لوگ کچھ بھی بنائیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنتا ہے اس چکن کا ٹیسٹ تو ماشاءاللہ زبردست ہے تو یہ دیکھیں جی اسے پکا لیتے ہیں تقریباً اس کو پندرہ منٹ لگ جائیں گے لو فلیم پہ کور کر کے پکانا ہے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ڈو ہماری اچھے سرائز ہو چکی ہے بہت سوفٹ ہی چکن بھی یہاں پہ ریڈی ہو چکا یہ دیکھیں اس کا ریشہ کر لیا میں نے تو اس ساتھ ہی ڈو بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے چلیں جی اس کی فلنگ ریڈی کرتے ہیں میں نے پیاز اور سارا وہ چکن جو ہے اور میچیں ان کو ڈال کے میں نے اچھے سے فلنگ ریڈی کر لی تھی ٹھیک ہے کیونکہ جو چکن ہمارا وہ اچھے سے پہلے ہی پکا ہوا تھا تو پیاز کو خلقا سا ساٹے کر کے تو اس میں مکس کر لیا میں نے چلی ساوس اور سویا ساوس رال کے اب یہاں پہ میں نے لے لیا تھوڑا سا میتہ اس کا پیڑا بنا لیا اور اس کو میں نے لمبے سائز میں پتلا سا بے لیا اور اس کے ایک کنارے پہ میں نے سائیڈ پہ ڈال دیا ہے یہاں پہ جو فلنگ ریڈی کی ہے اور ایک سائیڈ پہ یہ دیکھیں جیسے میں کٹ لگا رہی ہوں ایسے آپ نے بھی آدھے پہ کٹ لگا لینا ہے اور ایک سائیڈ پہ فلنگ اس کی ڈال دینی ہے اور پانی سے سارے کو اچھے سے لائٹ لائٹ گریز کار لینا ہے کیونکہ یہ اچھے سے نرم ہو جائے اور چپک جائیں گی جب ہم اس کو فول کریں گے یہ دیکھیں جی اب اس کو فول کرنا سٹارٹ کریں گے اس میں چیز بھی ڈالیں گے آپ چاہیں تو زیادہ یا کم کار سکتے ہیں نہیں پسند تو سکپ بھی کار سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں لائک کر دیا کریں پلیز تو اگر کوئی کمی نظر آئے تو مجھے لازمی کمنٹ میں بتایا کریں تانک مانے والی ویڈیو میں وہ امپروو کرسکو انشاءاللہ ضرور کروں گی چلیں جس کو فول کرتے جاتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے اس کو باندھ کرتے جانا ہے اب اگر والی سائٹوں کو آہستہ سے اٹھاتے ہوئے اس کے اوپر فول کرتے جا رہیں گے دیکھیں بلکل ایسے ہی آپ نے بھی کرنا یہ بہت ہی سوفٹ ہے ہماری ڈو آٹا تو یہ بہت ہی اچھے سے خود ہی چپکتا جا رہا ہے ہم نے اس کو پانی بھی لگایا ہوا ہے اس لیے یہ دیکھیں یہ سینٹر میں جس کے وقفہ باتر ہے یہ بھی ایسے ہی رکھنے آپ لوگ نے بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ خوبصورت لگے گا چلیں جس کو اٹھاتے ہیں ایک لے لیتے ہیں پیزا پین اس میں آئل گریز کار لیتے ہیں اچھے سے آپ چاہیں تو بٹر پیپر بھی رکھ سکتے ہیں اب اس کو گلائی میں رکھتے ہوئے ایسے بلکل ایسے ہی ٹھیک ہے اچھے سے سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اور اس کے جو سینٹر والے سٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ تھا نا اس کو اپس میں جوڑ دینا ٹھیک ہے بلکل ایسے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو یہ ڈیزائن والا ڈونٹ بھی بول سکتے ہیں چکن ڈونٹ رول بول سکتے ہیں کچھ بھی اس کو بول سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈونٹ شیپ ہے نا یہ دیکھیں اچھے سے اس کے اوپر ایک انڈا لیا ہے جس کو پھینٹ ہے اور اس کے اوپر اس کو لگا رہے ہیں بروش کی مدد سے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کلر بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا آ جائے گا آپ چاہیں تو یہاں پر آلیوز بھی لگا سکتے ہیں اس سے بھی بہت پیارا خوبصورت ہو جائے گا چلیں کڑائی لیا ہے جس کو میں نے داس منٹ پہر لے لو فلیم پر پری ہیٹ ہونے کے لیے یا نیچے ہلکا سا نمک بچھا کے یہ دیکھیں جی پینتیس منٹ کے بعد ہمارا جو رول ہے وہ بریڈ رول چکن چیز بریڈ رڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کرل آیا جی یہ دیکھیں چلیں جی فائنال لک دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ 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 چینل کا نام ہے میری وڈیو اچھی لگیں لائک کریں شیئر کریں پیارا کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں میں آندہ کس طرح کی وڈیو لے کیا ہوں کیا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ